بابی روز مجھ سے تازہ مچھلی منگواتی مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوتی جب بابی ساری مچھلی بغیر پکائے ہی اپنی کمرے میں لے جاتی اور جب باہر نکلتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی اور کہتی مچھلی بہت مزے کی تھی ایک دن بابی کا راز جاننے کے لیے میں نے اپنی بہن کو بابی کے کمرے میں چھپا دیا کچھ دیر بعد جب بہن بھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی تو میری جان نکل گئی شمسہ بابی نے مجھ سے ایک کلو مچھلی منگوائی تھی میں جیسے ہی وہ مچھلی لے کر گھر پہنچی بابی نے شاپر مجھ سے چانک لیا اور اپنی کمرے میں چلی گئی میں حقا بقا سی رہ گی کہ بابی کو کیا ہوا ابھی آدھا گینڈا ہی گزرا ہوگا کہ میرے بائی آفیس سے جلدی آگے تھے ان کی طبیعت حراب تھی میں سہن میں ہی بیٹھی تھی جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی میں فکر مانتی مگر وہ بولے کہ تھوڑی دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا بائی کو شدید کوفت ہوئی انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا مگر کمرے سے تو بابی کی کوئی آواز ہی نہ آئی بائی نے مجھے گور کر پوچھا کہ شمسہ کہا ہے اور دروازہ اندر سے کیوں بند ہے میں گبرا گئی میں بولی بائی بابی تو کمرے میں ہی ہے شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی آرام کر رہی ہوں گی بائی نے زور زور سے دروازہ پار دستک دی پھر بولے شمسہ دروازہ کھولو جلدی کرو لیکن بابی نے کوئی آواز نہ دی میں بائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چار پائی کے پاس لے آئی اور بولی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں میں دروازہ کھلواتی ہوں میں نے اب زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کہتی بھی جاتی کہ بابی دروازہ کھول دیں بائی آرام کرنے گار آئے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اندر اتنا سکوت تھا کہ کوئی انتہا نہیں میں بائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی ان کا چہرہ غم و غصے کی وجہ سے سرح پڑ چکا تھا میں بولی بائی آپ میرے کمرے میں آرام کر لیں ہو سکتا ہے بابی سو گئی ہوں صدرہ بھی تو سو رہی ہے نا بائی نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے بولے کہ جاؤ تم بھی آرام کر لو لیکن میں بائی کے پاس ہی بیٹھی رہی تب ہی بائی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بابی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلنے لگی بائی ایک دم غصے سے اٹھے اور بابی سے غرا کر بولے کمرہ اندر سے بند کیوں تھا تم نہیں جانتی کیا کہ میں اپنی دو مصوم بہنیں تمہارے سپرد کر کے کام کی ہاتھر باہر نکلتا ہوں تمہار روز یہ ہی سب کرتی ہوگی نا تم نے میری بہنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے میں خود سترہ سال کی کام عمر اور ڈرپوک سی لڑکی تھی بائی کو غصے میں دیکھ کر خود ڈر گئی تھی مگر پھر بھی میں آگے بڑی اور بولی بائی آپ زیادتی کر رہے ہیں بابی نے کبھی ہم دونوں کو غیر نہیں سمجھا وہ ماں کی طرح ہم دونوں بہنوں کا حیال رکھتی ہے شاید آج ان کی طبیقت حراب ہو اس لیے سو گئی ہوں گی میری بات سن کر بائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہدھ کمرے میں چلے گئے بابی کی آنکھوں میں آنسو آگے اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا وہ بولی شکریہ فاطمہ میں بولی بابی شکریہ کو گولی مارے آج آئیں کچن میں مل کر مچھلی بناتے ہیں بابی ایک لمحے کے لیے پریشان ہوگی تھی وہ بولی فاطمہ مچھلی تو میں نے کھا لی ہے تم اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو بابی لنگڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی میں حیرت زدہ سی کھڑی تھی کہ بابی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ انہوں نے مچھلی کھا لی ہے کیونکہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کچھی مچھلی اپنے کمرے میں لے گئی تھی میں اپنے کمرے میں آگئی اور پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری بھی آنکھ لگی تھی مغرب کی آزان سے میری آنکھ کھل گئی تھی صدرہ بھی جا گئی تھی ہم دونوں بہنوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی اب ہم دونوں کچن میں جا کر بابی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی آج بابی مجھے بڑی بیچینڈ سی اور کھوئی کھوئی سی لگی تھی بائی بھی کچن میں آ چکے تھے اب بائی بلکل پرسکون سے لگ رہے تھے وہ بابی کے ساتھ بھی معمول کی باتیں کر رہے تھے میں نے یہ سوچ کر یہ سب نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ میرا وہم ہی ہوگا صبح میں جلدی اٹھ کر کالج کیلئے تیار ہو کر بائی کے ساتھ چلی گئی تھی وہ آفس جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے میں اور صدرہ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی اس کے فرس ٹیئر کے امتحانات ہو چکے تھے اس لیے اسے چھٹیاں تھی جبکہ میں تھرڈ یئر میں تھی میرے امتحانات کو ابھی دو ماں رہتے تھے کالج سے واپسی پر میں بس میں سفر کرتی تھی میں جیسے ہی گھر پہنچی میں نے بابی کو اپنا منتظر ہی پایا تھا وہ بولی فاطمہ جلدی سے یونی فارم تبدیل کر لو اور مجھے ایک کلو مچھلی لا دو پھر وہ کمرے سے پیسے لینے چلی گئی تھی بابی کی لنگڑہٹ ہتم ہو چکی تھی میں جلدی سے موہ ہاتھ دو کر بابی کے پاس آ گئی تھی میں بابی شمسہ کی فرمائش پر ایک کلو مچھلی لے کر آئی تھی میں نے بابی کو شاپر پکڑا کر جوش سے کہا کہ بابی آج اب مچھلی کا سالن بنا لی جئے گا میری بابی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے فق ہو گیا تھا پھر وہ اس بات میں سار ہلا کر مچھلی اپنے کمرے میں لے گی مجھے ایک دم سے گننا آئی تھی کہ بدبودار مچھلی اپنے کمرے میں کون لے کر جاتا ہے پھر میں کندے اچھکا کر اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی تھی شام کے وقت بابی آفیس سے آئے تو میرے اور صدرہ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے آئے تھے بابی کی آواز سن کر بابی اپنے کمرے سے نکلی تو وہ لنگڑا کر چل رہی تھی میں حیران رہ گئی پہلے تو بابی کے پیر کی لنگڑا ہڈ ہتم ہو گئی تھی اب وہ پھر کیوں لنگڑانے لگی ہے مجھے بابی پر شک ہوا کہ کہیں وہ بابی کو دکھانے کے لیے ناٹک تو نہیں کرتی لیکن جب میں نے بابی کے چہرے کی طرف دیکھا تو صاف پتا چال رہا تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے میں نے اپنی سوچ کو پریک کیا اور بابی کے پاس چلی گی اور ان سے استحفتار کیا کہ ان کے پاؤں پر کیا ہوا ہے تو وہ چپ کر گئی تھی بابی کو بڑی بھوک لگی تھی اس لیے بابی فٹ سے کچن میں چلی گئی تھی میں اکثر کچن میں بابی کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی آج بھی ان کی مدد کے لیے کچن میں چلی گئی تھی میں بولی بابی مچھلی کا سوچ سوچ کر تو آج مجھے بھی بڑی بھوک لگ گئی ہے بابی نے میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا پھر بولی فاطمہ آج تو گھر میں بندی کا گوشت بنا ہے مچھلی تو میں کھاؤں گی وہ کیا لذیذ مچھلی تھی میں حیرت زدہ رہ گئی تھی ایک دم ہی میرا دل بار آیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی میں اپنے دیان میں ہی تھی مگر صدرہ کو دیکھ کر چونگ گئی تھی وہ اپنی فرسٹ ایئر کی کتابیں کھولے بیٹھے تھی میں بولی جب پڑھنے کے دن تھے تب تو پڑھائی سے جان جاتی تھی اب کیا فائدہ اس پڑھائی کا میں نے صدرہ سے کتاب پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ جٹک دیا تھا اور انتہائی اسے سے بودی کبھی تو میری جان بحش دیا کریں ہر وقت میری ماں بننے کی کوشش نہ کیا کریں صرف مجھ سے تین سال بڑی ہے تیس سال نہیں جو میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی پھرتی ہے مجھے صدرہ سے اس قسم کے لہجے کی ہر گز توقع نہیں تھی صدرہ نے تو کبھی میرے ساتھ ایسے بات نہیں کی تھی میں اس کو چھوڑ کر باہر آئے کر بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی بھائی مجھ سے میری تعلیم کے متعلق سوالات کر رہے تھے جبکہ میرا سارا دیان بابی کی ٹانگ پر تھا وہ بھائی کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی اور ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی کہ وہ لنگڑا کر نہ چلیں بھائی نے مجھے سوچوں میں گھم پایا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تھی میں نے بنا لگیلی بیٹی بھائی کو بتا دیا کہ سدرہ نے بد تمیزی کی ہے بھائی بڑے حرزدہ سے رہ گئے تھے پھر انہوں نے سدرہ کو آواز دے کر باہر بلایا اور بولے کہ تم ہر وقت یوں کمرے میں کیوں گسی رہتی ہو باہر آ کر میرے پاس بیٹھا کرو بھائی کی لفاظ ابھی موں میں ہی تھے کہ سدرہ نے داڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا وہ بولی امی ابو تو حد تو مار گئے مجھے در بدار کی تھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ گئے ہے بھائی کہتا ہے کمرے میں نہ بیٹھو بابی کہتی ہے گھر کی کاموں میں ہاتھ بٹاؤ جبکہ میری بہن تو میری دشمن ہی بنی ہوئی ہے بھائی سدرہ کی حالت دے کر حیران رہ گئے تھے پھر اٹھے اور سدرہ کو گلے لگا کر پیار کرنے لگے اور بولے سدرہ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی بیان نہیں سمجھا ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا ہے پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں سوچنے لگی ہو سدرہ کچھ بھی بولے بینا بس روتی چلی جا رہی تھی ہم سب بھی پیریشان ہو گئے تھے پھر اچانک ہی اس نے اپنے آنسو پہنچ لیے اور ہم سے معافی مانگ کر کمرے میں چلی گئی تھی بھائی نے بابی کو آواز دے کر بلایا اور بولے شمسہ آج کل سدرہ گھر میں ہوتی ہے اتنی چچڑی کیوں ہو گئی ہے کوئی بات ہوئی ہے بابی کا چہرہ ایک دم ہی زرد پار چکا تھا وہ بڑی ڈری ہوئی لاغ رہی تھی وہ بولی فرہاد سدرہ ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی ہے اس لیے میں نے ایک دو بار اس سے بولا تھا کہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دیا کریں یوں تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی شاید اسے میری یہی بات بری لاغ گئی ہے بھائی کچھ سوچنے لگے تھے جبکہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا بابی ہم سے کچھ چھپا رہی تھی بات فقت اتنی ہی نہیں تھی کچھ نہ کچھ گڑبر تو تھی ہی ہر اگلے دن بھائی ہمارے کمرے کے لیے ٹی وی لے آئے اچھی اچھی موویز لے آئے کتابیں اور ناولز بھی لاکر سدرہ کے ہاتھ میں تھما دی تھی اور بولے کہ آج کے بعد تم بور نہیں ہوا کرو گی پھر لڈو بابی کو تھما کر بولے شمسہ تم اور سدرہ لڈو کھیل لیا کرو بابی مسکرا دی تھی میں کمرے میں آئی تو سدرہ مجھے بڑی پرجوش لگی تھی وہ بولی فاطمہ میں تو سارا دن فلمیں دیکھا کروں گی تم پڑھائی میں سرکھ پاتی رہنا میرا بھی جی للچا گیا تھا بھائی سدرہ کے لیے بچوں والی فلمیں لے کر آئے تھے اینی میٹڈ موویز میں رات دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتی تھی میں پڑھائی کر رہی تھی جب میں نے بابی کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا وہ دبے قدموں چلتی ہوئی چھت پر چلی گئی تھی نہ جانے وہ رات کے اس پہر چھت پر کیا کرنے گئی تھی میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی میں پڑھائی بغیرہ سب کچھ بھول کر باہر ہی دیکھتی رہی تھی تقریباً ایک گھنٹہ چھت پر بٹا کر بابی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی یہ سب کیا ہو رہا تھا آخر میں اسی فکر میں گلتی جا رہی تھی جبکہ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگتا تھا میں کالج سے جیسے ہی واپس آئی تو بابی نے مجھے پیسے تھما دیئے اور مجھے مچھلی لینے کے لیے بیج دیا تھا میں کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ صدرہ فرسٹ ایئر کی فزیکس کی کتاب کو پکڑے بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر وہ اس قدر بوکلا گئی تھی کہ جلدی سے وہ کتاب سمیٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی میں نے سوچا کہ پہلے بابی کو مچھلی لا دوں صدرہ کو تو بعد میں دیکھوں گی میں مچھلی لے آئی تو بابی نے مجھ سے شاپر لے لیا اور کوئی بھی بات کیے بنا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی تھی میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور صدرہ کی حبر لینے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ بولی فاطمہ تم بابی کو روز روز یہ مچھلی لا کر مت دیا کرو میں حیران رہ گی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے میں بولی کیوں کیا ہوا صدرہ صدرہ جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کان میں ایسی بات بول دی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا میں صدرہ کی بات جٹلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں ہوتی تھی اسے تو بابی کے معاملات کی خوب حبر ہوگی میں نے صدرہ کو قسم دے کر منع کر دیا کہ وہ فیلحال اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے میں حد اس سارے معاملے کی تحقیق کروں گی پھر سچ سامنے آ جانے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے میں پڑھنے بیٹھ گئی تو صدرہ چھت پر چلی گئی تھی پڑھائی میں میرا دل بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا میں صدرہ اور بابی کی وجہ سے بہت پریشان تھی یہ دونوں ہی بڑی عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی میں اپنی سوچوں میں گوم تھی کہ بابی کمرے سے نکل آئی وہ لنگڑا کر چل رہی تھی مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا میں بولی بابی مچھلی کہاں گئی بابی بولی وہ تو میں نے کھا لی بڑی حوش ذائقہ مچھلی تھی میں چھوپ کر گئی تھی بابی لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوئی کام کاج کرنے لگی تھی جب اچانک مڑ کر بولی فاطمہ صدرہ کہا ہے میں بولی بابی وہ تو چھت پر ہے بابی کا رنگ اچانک ہی فق ہو گیا تھا وہ لنگڑا تھی ہوئی چھت کی جانب لبکی تھی میں نے سر جڑک دیا اور اپنی کتاب اٹھا لی یہ دونوں تو پاگل ہے مجھے بھی پاگل کریں گی لیکن میرا دل پڑائی میں نہیں لگ رہا تھا بابی کو چھت پر گئے ہوئے بھی بڑی دیر ہوگی تھی میں بھی ان دونوں کے پیچھے ہی چھت پر چلی گئی سیڑیا چڑھتے ہوئے میں بابی کی آواز بہ آسانی سن سکتی تھی وہ صدرہ کو بڑی بری طرح سے جڑک رہی تھی صدرہ کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی میرا دل اپنی بہن کے لیے دکھ سا گیا تھا میں جیسے ہی چھت پر پہنچی بابی مجھے دے کا ڈار گئی تھی انہوں نے صدرہ کو گلے سے لگا لیا اور پیار سے بولی لڈوں نہیں کھیلو گی اپنی بابی کے ساتھ صدرہ نے بھی اپنے آنسو پہنچ دیے تھے اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میں نے صدرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھنچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی اسے کمرے میں لاکر میں نے پوچھا کہ بابی تمہیں کیوں جڑک رہی تھی صدرہ گبرا گئی اور بولی نہیں تو بابی مجھے کیوں جڑکے گی بلکہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے میں کچھ سوچ کر چپ کر گئی تھی میں بولی صدرہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں بابی کا راز جاننا چاہتی ہوں اس دن تم نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ صرف تمہارے وہم پر ہی مبنی تھی لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مکمل ثبوت لا کر دو کال میں جب بابی کو مچھلی لا کر دوں گی تو تم ان کے کمرے میں چھپ کر دیکھنا کہ وہ مچھلی کیسے کھاتی ہے اور پھر لگڑا کر کیوں چلنے لگتی ہے میری بات سنکر صدرہ ایک دم سے مسکرا دی تھی وہ بولی فاطمہ میں تمہارا ساتھ دوں گی اگلے دن کالی سے واپسی پر میں اپنے ذہن میں سارا لاہے عمل ترتیب دینے لگی تھی گھر پہنچی تو میں نے بابی کو اپنا منتظر پایا تھا وہ بولی فاطمہ جلدی سے مچھلی لا دو میں موہ ہاتھ دونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور صدرہ کو بھی سمجھا دیا کہ میں جیسے ہی بابی کو آواز دے کر بلاؤں گی تم ان کے کمرے میں جا کر چھپ جانا اس نے حامی بارلی تھی میں نے بابی کو آواز دی اور بولی بابی مچھلی اب مہنگی ہو گئی ہے تھوڑے پیسے اور دینے پڑیں گے بابی مسکرا کر بولی تو پھر کیا ہوا میں ابھی لا کر دیتی ہوں پیسے اتنی دیر میں صدرہ بابی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی میں مچھلی لے آئی تھی بابی نے ہوشی ہوشی وہ مچھلی مجھ سے لے لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں باہر سہن میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر پر چکر کٹ رہی تھی ایک گینٹے کے بعد بابی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لنگڑاتیوں ہی کمرے سے باہر آ گئی تھی وہ کچن میں چلی گئی تو صدرہ بھی ان کے کمرے سے نکل آئی تھی یہ دیکھا تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی کہ صدرہ بھی آج لنگڑا کل چار لگی ہے میں نے صدرہ کو بازو سے تھاما اور بولی صدرہ کیا معلوم ہوا ہے تمہیں صدرہ بڑی پریشان سے لگ رہی تھی پھر وہ بولی فاطمہ ہماری بابی کردار کی اچھی نہیں ہے تم نہیں جانتی کہ بابی کے کمرے میں ایک حفیہ کھڑکی بھی ہے بابی مچھلی لے کر اس کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے فاطمہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بابی ہم سے چھپ چھپا کر گھر سے نکلتی ہے مگر تم نے ہی یقین نہیں کیا تھا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کھڑکی بڑی تنگ سی ہے اس سے نکلتے ہوئے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے اس لیے بابی لنگڑا کر چلتی ہے میں بھی اس کھڑکی سے نکل کر بابی کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر اس چوٹ کے باعث میں ایسا نہ کر پائی میں نے صدرہ کو قسم دے دی کہ وہ بابی سے اس بات کا ذکر نہ کرے وہ بولی میں پاگل تو نہیں ہوں جو بھائی کا گھر اجارنے کا سوچوں گی میں نے صدرہ کو ایک کتاب تھما دی اور بولی کہ تم اس کا متعلیہ کرو میں اس کا ننہ سا دماغ دوسری جانب لگانا چاہتی تھی جبکہ میں حد اسی ششو پنج میں مبتلا تھی کہ بھائی کو بابی کے مطلق بتاؤں یا نہ بتاؤں بابی ہمارے ساتھ تو بہت اچھی تھی مگر وہ میرے کلوتے بھائی کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی نہ جانے کتنی دیر میں سوتی رہی جب میں بھائی کے چیہنے چلانے کی آواز سے اٹھ بیٹھی تھی یا لا حیر میری تو جان ہی نکل گئی تھی میں بھاگ کر باہر نکلی تو سہر میں بھائی بابی اور صدرہ کو دیکھا تھا مجھے لگا صدرہ نے بھائی کو بابی کی حقیقت بتا دی ہے جب ہی تو وہ اتنا غصہ کر رہے ہیں مجھے دیکھ کر بھائی غصے سے بولے فاطمہ میں تو تمہیں بہت اکل مند سمجھتا تھا مگر تم سے یہی نہیں سملی بھائی کا اشارہ صدرہ کی جانب تھا میں جلدی سے آگے بڑی اور بولی بھائی ہوا کیا ہے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آگے تھے وہ بولے تم صدرہ سے صرف مجھے یہ معلوم کر کے بتا دو کہ چھت پر کون تھا جو اس سے ملنے آیا تھا میں ایک دم ہی کپ کپ آ گئی تھی میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا میں بولی نہیں بھائی میری صدرہ ایسی نہیں ہے ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے بابی بھی آکے بڑھ کر بولی فرہاد آپ بلا سباب اتنا غصہ نہ گریں بچی ہے صدر جائے گی بھائی اب بابی کو گور رہے تھے وہ بولے میں نے شادی کے اول روز ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں فقط میری بہنیں ہی نہیں ہیں بلکہ میں نے ان کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے تو ماں بان کر ان کی تربیت کرنا یہ تربیت کی ہے تم نے ان کی میں نے صدرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گی تھی میں صدرہ سے بولی تم مجھے سچ بتا دو کہ آہر بات ہوئی کیا ہے وہ روتے ہوئے بولی بابی چاہتی ہے کہ ہم دونوں ان کے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائیں اس لیے وہ یہ سب کر کے ہمیں بائی کی نظروں سے گرانا چاہتی ہے صدرہ کی بات نے تو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا میں بولی تم فکر نہ کرو ہمارے لیے گڑا کھوڑنے والے خود ہی اس میں گر جائیں گے اگلے روز میں بائی کے ساتھ کالج جانے لگی تو وہ بڑے ہاموش سے تھے ان کی آنکھیں سرح انگارہ بن چکی تھی میں بولی بائی آج آپ آفیس سے آدھی چھٹی لے کر مجھے کالج سے لینے آ جائے گے میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں بائی کچھ کہے بینا چلے گئے تھے مگر یہ شکر تھا کہ وہ مجھے لینے آ گئے تھے میں نے ان سے کہا کہ وہ گھر سے باہر ہی رہیں جب میں انہیں شہرہ کر کے بلاؤں گی تب ہی وہ آئیں میں جیسے ہی گھر گئی بابی نے مچھلی کی فرمائش کر دی تھوڑی دیر بعد جب میں مچھلی لینے باہر نکلی تو بائی آگے بڑے اور بولے کہاں جا رہی ہو میں بولی بس آپ چھپ رہیں آج حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی میں مچھلی لے کر گھر چلی گئی تو بابی میرے ہاتھ سے شاپر اچکار کمرے میں چلی گئی تھی مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا میں جلدی سے گھر سے باہر آئی اور بائی کو اپنے ساتھ گھر لے گئی میں نے کہا کہ بائی آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھولیں بائی کے پاس ایک جدید قسم کا کٹر تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا جب ہم اندر داحل ہوئے تو بابی وہاں مجود نہیں تھی ان کے کمرے کی حفیہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی بائی نے اس کھڑکی سے باہر جانکا تو انہیں بابی نظر آئی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کہیں جا رہی تھی بائی اس کھڑکی سے کود گئے تھے جبکہ میں اور صدرہ بھی بڑی مشکل سے اس کھڑکی سے نکل پائی تھی ہم تینوں بابی کا پیچھا کرتے ہوئے دور دراز ایک سنسان سی جگہ پر پہنچ گئے تھے وہ ایک آستانہ تھا جہاں لوگ دم کروانے اور تعویز لینے آتے تھے تیز تیز چلتے ہوئے اچانک جب بابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا ایسا لگتا تھا کہ انہیں میں ہون کا ایک کترہ بھی نہیں ہے بائی آگے بڑے اور بابی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھر لے آئے تھے بائی کے تیور بڑے ہترناک ہو چکے تھے وہ بولے شمسہ آج اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہوں جھوٹ بولنے کی کوئی مجائش نہیں ہے تم سچ بول دو بابی رونے لگی تھی وہ بولی فرہاد اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ان بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے مگر ان کی وجہ سے مجھ پر شک کرتے کہ میں ان کا حیال نہیں رکھتی ان کی وجہ سے اکثر مجھے سہت باتیں بھی سنا دیتے تھے مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اس لیے مجھے طلاق دے دیں گے میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی کہ ایک پیر بابا ہے جن کا تعویز اتنا اچھا ہے کہ شہر مٹھی میں آ جاتا ہے اس لیے میں آپ سب سے چھپ کر اس کے آستانے پر جانے لگی تھی پیر نے کہا تھا کہ پورے تینتیس دن ایک کلو مچھلی لاکر مجھ سے دم کروانی ہے اور پھر وہی مچھلی نہر کے کنارے پھینک دینی ہے مجھے یہ سب کرتے ہوئے ستائیس دن ہو چکے تھے میں آپ دونوں کے جانے کے بعد اپنے وزیفے وغیرہ پڑتی رہی اس لیے میں صدرہ کا حیال نہیں رکھ پائی مجھ سے چوک ہو گئی صدرہ محلے کے آوارہ لڑکے کاشف سے محبت کر بیٹھی اور ان کے درمیان ہتو کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا مجھے صدرہ پر شک ہوا اس لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی گئی تب مجھے کاشف کا ہاتھ نظر آیا اس میں اس نے صدرہ کی بڑی طریفیں لکھی ہوئی تھی میں نے وہ ہاتھ صدرہ کو دکھا کر کہا کہ میں تمہاری حقیقت تمہارے بائی کو بتا دوں گی اس لیے باز آ جاؤ مگر صدرہ تو مجھے ہی اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی میں یہ ٹھان چکی تھی کہ تینتیس دن کا عمل پورا کرنے کے بعد میں صدرہ پر سہتی کروں گی مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں صدرہ کیا حیال نہیں رکھ پائی میں نے صدرہ کی طرف دیکھا تو وہ شرم سار سی کھڑی تھی اس کا سار جگتا چلا جا رہا تھا بھائی نے آگے بڑھ کر صدرہ کے سار پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا اگر کاشف اچھا لڑکا ہوتا تو میں اس کا نکاہ تمہارے ساتھ پڑھوا دیتا مگر وہ دو نمبر انسان ہیں محلے کی ہر لڑکی پر اس کی نظر ہے صدرہ رونے لگی اور بولی بھائی گھر میں فرصت اور تنہائی تھی اسی وجہ سے میں اس غلط کام میں ملوث ہوگی پرنا مجھے کاشف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بھائی مسکرہ دیئے تھے ان کے سر سے باری بوجھ سرگ گیا تھا پھر وہ انہوں نے ہم دونوں کو کمرے میں بیج دیا تھا یقیناً اب وہ بابی کی حبر لینے والے تھے وہ بابی کو ہمارے سامنے نہیں ڈانٹا کرتے تھے میں بولی بھائی بابی کو کچھ مت کہیے گا وہ ہماری ماں جیسی ہے بابی روتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کے گلے لگ گئی تھی اب ایک بار پھر سے پیار کی فضاء ہمارے گھر قائم ہو چکی تھی موسیقی